کہ جی میسیج ہمیں ڈاکٹر صاحب سے دلوائیں کرونا کے بارے میں تو آج میں نے اسی لئے آپ کو تکلیف دی نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ پاکستان کے نیوکلر سائنٹسٹ ہے انہوں نے ہی پاکستان میں نیوکلر بم بنایا ہے حالانکہ وہ کیسے بنایا آپ کو سب کچھ پتا ہے تو چلویں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات انہوں نے کہا جی میسیج تو آپ ہو میں نے پریزیڈنٹ صاحب کا اوزن انٹرویو کیا سب میسیجز نوٹ کیے لیکن سب نے کہا کہ جی میسیج ہمیں ڈاکٹر صاحب سے دلوائیں کرونا کے بارے میں تو آج میں نے اسی لئے آپ کو تکلیف دی میں تو انہوں سے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کریں دیکھئے سب سے آسان کام یہ ہے ایک تو یہ کہ ماسک لگان اچھا ہاتھ دھویں وغیرہ قریب نہ بیٹھیں لوگوں کے اور دوسرے سب چیسی باتیں کہ ذرا بھی شک ہو کہ خانچی ہو رہی ہے کہ جوہ میں درد ہو رہا ہے یا ڈائریہ وغیرہ ہو رہا ہے کہ ذرا سب ہی شک ہو تو فوری ان کو چاہیے کہ صبح دوپیر اور شام ایک ایک گرم گلاس گرم پانی کا اس کے اندر ایک نوبو نچوڑ کے اور تھوڑا سا یہ جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے نا بیکنگ پاوڈر یہ درہ سا ملائے کے اور ہم دا گرم گرم پی لیں اور اس کے اندر کیا ہے جو سٹیم لیتے ہیں نا کم اس کا تین مرتبہ خوب اچھی گرم سٹیم لیں آپ دیکھیں کہ چار پانچ دن میں سب ستیناس ہو جائے سب وارس مارے سب مر جائیں گے سٹیم بھی لیں سٹیم سٹیم اور وہ سوالہ لے آپنا جو اور گرم پانی میں نیبو اور تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر تو جے میرا کہلے عوام سن رہی ہوگی ڈاکٹر صاحب کا پہلا عوام سن رہی ہوگی اس پر تو سرکے نہیں ہے ایک بطل اس کی چھوٹی سی منگ آلیں چندہ میں بیکنگ پاوڈر کی گھر میں استعمال ہوتا ہے اور گھر میں نیبو ہوتا ہے ہر گھر میں ایک چھوٹا گلاس لیں اس پر اچھا گرم پانی ڈالیں اس میں نیبو نیچوڑ کے نیبو نیچوڑ کے سوک پر گرم پانی ڈالیں سوڑا سے بیکنگ پاوڈر ڈال کے وہ پی لیں صبح پی لیں دو پھر پی لیں شام پی لیں اور پھر صبح درم اسٹیم لے لیں پانی ڈیسنٹ دو پھر کو لے لیں اور شام کو لے لیں جتنا جتنا لمبا کام نہیں ہے پانی ڈین کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بالکل کوئی وائرس نہیں رہے گا سب مر جائے گا لیکن انڈیا اللہ وائرس تو نہیں مرے گا وہ تو راکٹ سے ہی مرے گا انکر نے ان کے آنگے کا ڈاکٹر سمجھ کر کورونا پر ان سے علاج پوچھا ہوگا تو اب ان سے جو علاج کا جواب آیا وہ ویسا ہی ہونا تھا کیونکہ یہ نیوکلر سائنٹسٹ ہیں نہ کی ڈاکٹر والے ڈاکٹر صاحب ہیں سمجھ رہا ہے آپ کیا بولنا چاہ رہوں میں تو انکر آج گلتی سے آپ نے اگر فالو کیا ہے تو پلیس کمنٹ باکس میں شیئر کریں کہ اس کے بعد آپ کو کیا ریزلٹ ملیں حالانکہ ریزلٹ کیا ہونے ریزلٹ وہی ہونے لوس موسن ہونے آپ کو آپ نے دیکھا ان کا جو ہے بریکنگ سوڑا پلا رہے تین ٹائم دن میں تو دوستو یہ ہے پاکستان کے نیوکلر سائنٹسٹ ہیں نیوکلر سائنٹسٹ آپ جانتے ہیں انہوں نے پاکستان میں نیوکلر بم بنائے تھا کیسے بنائے تھا آپ کو بتا ہے چوری سے بنایا تھا جس کے بعد مصررپ نے بولا بھی تھا کہ یہ میرے پیروں پر گرگڑا رہا تھا ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے مصررپ کا اور یوٹیوب میں آپ جا کر سرچ کریے گا اور انہوں نے کیسے بنایا وہ سب ڈیٹیلز بھی پڑی ہوئے ہیں کیسے انہوں نے چوری کیا کیسے کیا کیا اس کارنسین کو پاکستان میں کچھ اتنی اجت دی نہیں جاتی ہے حالانکہ نیوکلئر بم بنایا یہ بھی دعاوہ کرتے ہیں اگر انہوں نے ایک انٹرویو میں گولا تھا اگر یہ نیوکلئر بم نہ بناتے تو آپ انڈیا کے ہاتھوں ابھی تک پٹ رہے ہوتے اور پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جاتے حالانکہ اس میں ابھی کچھ حد تک سچائی ہے اگر پاکستان کے پاس نیوکلئر بم نہ ہوتا تو بھارت اور پاکستان کے حالات ابھی کچھ اور ہوتے تو چلیے دوستو